ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئی ریکویسٹ یو کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر مل سکیں اسلام علیکم دوستو آپ کو کیسا لگے گا جان کر کہ ایسی بھی لائبریریز دنیا میں ہیں جہاں کہ کتابیں موجود نہیں ہوتی ہیں اب آپ کے ذہن میں تو یہی آتا ہے لائبریری کا نام سن کر کہ ایسا کمرہ ہے جہاں ہزاروں کتابیں ہیں اب یہ کون سی لائبریری ہے جہاں کتابیں نہیں مطلب کہ انسانی لائبریری اب یہ سب سے پہلے دنمارک میں بنائی گئی تھی یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آدمی یا عورتیں موجود ہوتی ہیں ان کو ٹائٹل دیئے گئے ہوتے ہیں ایکچل میں وہ آدمی اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آن انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کتاب کی طرح آپ کو اپنی ساری آپ بیٹی یا کوئی بھی انٹرسٹنگ سٹوری سناتے ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو عام لائندیریاں ہوتی ہیں وہ تو کتابوں کے شکل میں ہوتی ہیں وہاں کتابیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہیمن لائبریری میں کتابوں کی جگہ انسان ہوتے ہیں اور وہ کتابوں کا رول ادا کرتے ہیں جیسا کہ ایک مشہور فلوسفر یا کسی سیانے آدمی نے کہا تھا مجھے اس کا نام صحیح طرح یاد نہیں کہ ایک اچھی کتاب جو ہوتی ہے وہ سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے اور ایک اچھا دوست پوری کی پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے اسی کنسپٹ کو آگے لے جایا گیا ہے وہاں ڈین مارک اور اس طرح مزید جو بھی دنیا بر میں لائبریری ہیں ہیمن لائبریریز وہاں گے آتا ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اسے آپ تیس منٹ کے لیے ان سے ادھار لیتے ہیں جیسے کہ ہم بک کسی لائبریری سے لیتے ہیں اور تیس منٹ تک وہ آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہے وہاں ڈیفرن 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 کٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بکس کی شکل میں ہوتے ہیں مطلب بکس کی طرح اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کوئی ریفوجی ہوتا ہے کوئی کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے کوئی بائی پولارڈ کا یا کسی بھی طرح کا جو وکٹم ہو جس کے پاس سنانے کیلئے کوئی نہ کوئی سٹوری ہو وہ وہاں ایک بک کی شکل میں بک کا کردار ادا کرتا ہے اور آپ اسے تیس منٹ کے لیے لیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی کہانی سناتا ہے اس طرح اس کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ بھی ایک طرح سے انٹرٹین ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک نئے سٹوری مل جاتی ہے اور آپ کا ٹائم اچھی طرح پاس ہو جاتا ہے یہ آئیڈیا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے انڈیا میں بھی اور اردگرد کے ممالک میں بھی اور یہ ڈینمارک سے شروع ہوا تھا میرے آپ کے یہ ویڈیو تھوڑی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوئی اس لیے سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید انفرمیشن کے لیے سبسکرائب کرنا مت